ناظرینِ گرامی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک عجیب و غریب علاقے وادیہ کلاش شیعہ پھر کافرستان کے بارے میں زلہ چترال کا علاقہ وادیہ کلاش اس لیے مشہور ہے کہ یہاں ڈھائی ہزار سال پرانا کلچر، تہزیب اور مذہب آج بھی محفوظ ہے اسی طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اسی مذہب کو فالو کیا جاتا ہے کلاش جسے عام زبان میں کافر یا پھر اس علاقے کو کافرستان کہا جاتا ہے اس علاقے میں دو بڑے گاؤں ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں ہر تہوار پر خواہ کوئی بچہ پیدا ہو کوئی فوت ہو جائے یا کوئی اور فیسٹیول ہو یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں یہاں سارا سال فیسٹیول لگے رہتے ہیں یہاں پر شادیاں بھی پسند کی ہوتی ہیں لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں یہاں کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہاں فوت کی پر بھی رکس کیا جاتا ہے مردے کو دو دن تک اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے اور تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد رکس کیا جاتا ہے پھر مردے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور ایک تابوت میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے لیکن اب یہ لوگ تابوت کو زمین میں دفنانے لگے ہیں یہاں کی عبادی صرف چار ہزار رہ گئی ہے جبکہ دو ہزار دس میں مردم شماری میں یہاں کی عبادی ایک لاکھ تک تھی یہاں گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں مہمان بن کر جا سکتا ہے بغیر دروازہ کھٹ کھٹائے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے یہاں لڑائی جھگڑے اور جرم کا کوئی ڈام و نشان موجود نہیں ہے اگر کسی عورت کو شادی یہ بات کوئی دوسرا مرد پسند آ جائے تو وہ پہلے خواند کو چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتی ہے یہاں پر فیصلے بھی عورت کی رضا مندی سے ہی ہوتے ہیں اور یہ ایک فیمیل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے یہاں پر دکھ درد کا کوئی تصور نہیں یہاں بس خوشی ہی سب کچھ ہے اگر ایک طرف بچے کی پیدائش پر خوشی کا پرہوار منایا جاتا ہے تو دوسری طرف کسی کی موت بھی ایک فیسٹیول کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہاں خدا کو ماننے کا تصور موجود ہے لیکن کسی پیغمبر یا اسمانی کتاب کا کوئی تصور موجود نہیں یہاں عورتوں اور مردوں کا میل ملاب کوئی پوری بات نہیں مانی جاتی وادیہ کلاش ایک الگ دنیا ہے یہاں آپ کو ہزاروں سال پرانا کلچر دیکھنے کو ملے گا یہاں کے لوگ انتہائی معصوم ہیں اور لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وادیہ کلاش جیسا کلچر تحزیب اور مذہب آپ کو دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں وادیہ کلاش کو حسیناؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر شادی کرنا ایک انتہائی معمولی بات ہے یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کاروبار موجود نہیں ہے بیڑ بکڑیاں چرانا اور اپنی ہاتھ کی بنائیوی اشیاں دکان پر فروخت کرنا ہی ان کا کاروبار ہے ناظرین یہ کچھ معلومات تھی وادیہ کلاش یا کافرستان کے بارے میں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے